موسیقی موسیقی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَتَخِذُوا مِمْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَالًا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ فَعَهِلَا اَمْطَحْرَ بَيْتِيَ لِلِطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَأُورُكَعِ السُّجُودِ موسیقی 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 اللہم صلی علیہ وسیدنا ومولانا محمد موال آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصل علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی برائرات و شریعت میں سہری کے خوبصورت سے موقعے پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اس سے قبل ناظرین کہ میں آج بات کا آغاز کروں اور ہم سب مل کر ایک ایسی پاک ہستی کی بارگاہ میں جا کر ہدایے پیش کریں اور ان کے غلاموں کے ریجسٹر میں اپنے نام لکھوانے کی کوشش کریں کہ اگر ان کے غلاموں کے ریجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیا گیا انشاءاللہ اور ہمیں یقین ہیں ناظرین کیونکہ تذکرہ خالی نہیں جاتا ذکر خالی نہیں جاتا تو یقینا یہ دنیا میں تو ہمارے لیے سرفرازی کا باعث ہوگا آخرت میں ہمیں بڑا سرکروہ کرے گا لیکن اس سے قبل ایک بات میں سوچ رہا تھا ابھی بس یہ سمجھ لیجئے اسی لمحے یہ بات آئی ہے میں سوچ رہا تھا ناظرین جب اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے متعین کر دیئے ایک نیکی کا لکھنے والا ایک بدی کا لکھنے والا اور پھر یہ فرما دیا کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے بروز محشر اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے بروز محشر اسے بھی دیکھ لے گا یعنی جو کچھ بھی ہے وہ ریکارڈ پر ہے جو انسان کرتا ہے ریکارڈ پر ہے چاہے وہ اچھائی چاہے وہ برائی اسی طرح سے جو تذکار پاک ہم کرتے ہیں ناظرین یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ریکارڈ پر نہ آتے ہو وہ بھی ریکارڈ پر آتے ہیں اور پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ کل بروز محشر یہ پورا کا پورا ریکارڈ انسان خود پڑھ کے سنائے گا میں بھی سوچ رہا تھا ناظرین یہ بات کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ محشر کا میدان ہوگا اور اللہ یہ فرمایے گا کہ پڑھ اپنے نامائے آمال کو اور جس وقت ہم گناہگار اپنے نامائے آمال کو پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اس بات کا یقین ہے ناظرین کہ ہم یہ پڑھ رہے ہوں گے کہ یا اللہ فلا موقع تھا اس موقع پہ ہم نے تیرے نیک بندے کا ذکر کیا تھا یا اللہ اس طرح سے ذکر کیا تھا فلا موقع تھا ہم نے تیرے محبوب کا ذکر کیا تھا یا اللہ اس طرح سے کیا تھا فلا موقع تھا یا اللہ جس وقت ہم تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے تو ذکر کے اندر تیرے بندے کروڑوں کی تعداد میں ہمارے حسن زن کے مطابق ہمیں دیکھ رہے تھے پوری دنیا میں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی درود پاک کے نظرانے بھیج رہے تھے وہ بھی اس تذکار پاک میں شامل تھے کیا ناظرین وہ تذکار پاک ہمارے لئے باعث سے نجات نہیں ہوں گے یقین ہوں گے تو آئیے اس تیقن کے ساتھ آج اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ کل بروز محشر یہ تذکار پاک ہمارے لئے سند بنیں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام بات یہ ہے کہ بیٹیاں تو سب کی سانجی ہیں مگر جن کے صدقے بیٹیوں کو بیٹی ہونے کا مقام ملا ان کی بیٹی کا کیا مقام ہوگا شہزادیاں تو سب کی ہیں ناظرین مگر جن کے صدقے سے بیٹیوں کو شہزادی بننے کا موقع ملا اس شہنشاہ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا کیا مقام ہوگا ناظرین یہ آج تذکرہ پاک اس ہستی پاک کا ہے جن کے والد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی والدہ سیدہ خطیت القبرہ سلام اللہ علیہاں ہیں جن کے بھائی حضرت قاسم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی بہنیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ ام قلسوم صلی اللہ علیہ بی بی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورِ نظر ہیں جنہیں دنیا سر جھکا کر سیدہ رقیہ صلی اللہ علیہ کہے کے پکارا کرتی ہے ناظرین سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اثر شخصیت زہد و تقوی اور کردار ناظرین میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی توجہ رہے آپ کی اور ام المومنین حضرت خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ کی نگرانی میں ہوش سمالہ ہو شعور پکڑا ہو اور آغوش رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی ہو ناظرین ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے کہ ذرا سوچئے کہ جس مٹی پر بلا تمثیل ارس کر رہا ہوں جس مٹی پر نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ جاتی ہے وہ مٹی مٹی نہیں رہتی بلکہ سونا بن جاتی ہے مردہ کرداروں کو زندگی مل جاتی ہے جو زنگ آلود ہوتے ہیں ناظرین ایک نگاہ سے چمک جاتے ہیں تو جو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں جن کی تربیت خود براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو جن کو ماں کی صورت میں وہ عظیم المرتبت ماں ملی ہو ناظرین جو امت کی ماں ہو یعنی جن کو وہ گود ملی ہو جس گود سے بڑھ کر کوئی عظیم گود ہو نہیں سکتی جن کو وہ آنچل ملا ہو جس آنچل سے بڑھ کر کوئی آنچل ہو نہیں سکتا جن کو وہ دامن ملا ہو جس دامن سے بڑھ کر ناظرین کوئی دامن ہو نہیں سکتا جن کو پاکی اور تحارت کیا وہ گھر ملا ہو جس کی پاکی اور تحارت کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہی ہو ناظرین اور دی جاتی رہے گی اور ان کو وہ حجرہ ملا ہو جس حجرے میں جبرائیل امی بغیر اجازت کے نہ آتے ہوں ذرا سوچئے ناظرین اس پاکی کا اس مقام کا اس تحارت کا اس حجرے کا اور اس بیٹی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صحابزادیاں اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیت القبرہ سلام اللہ علیہ کے ہمراہ مشرف با اسلام ہوئیں یعنی اس اعتبار سے سیدہ رکیہ سلام اللہ علیہ اسلامی خواتین کی پہلی صف میں چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں سیدہ رکیہ سلام اللہ علیہ ناظرین وہ شہزادی ہیں جن کے نکاح کا فیصلہ دیکھئے پھر بلا تمثیل ارز کر رہا ہوں ہم تو گناہگار ہیں صاحب سیاہکار ہیں بدکار ہیں ہمارے نکاح کے فیصلے تو ظاہر ہے انسان کیا کرتے ہیں ہماری تو کیا عقاد ہے بلا تمثیل ارز کر رہا ہوں لیکن جن کے نکاح کا فیصلہ ناظرین آسمانوں پر ہو اللہ کی طرف سے ہو اور جس فیصلے کو لے کر جبریلی امیس کائنات پر تشریف لائیں اور زمین پر تشریف لائیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ سیدہ رکیہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے یہ فیصلہ آسمانوں سے ہوا پھر یہ بات ناظرین مکہ کی فضاؤں میں اتنی مشہور ہوئی اتنی مشہور ہوئی کہ کہا گیا کہ انسانوں میں سب سے اچھا جوڑا سب سے اچھا جوڑا سیدہ رکیہ سلام اللہ علیہ اور حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا ہے جس وقت ناظرین سیدہ رکیہ سلام اللہ علیہ اور سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو قریش کی خواتین کیا رشت کا ماحول تھا ناظرین ذرا سوچئے کہ قریش کی خواتین ان پر رشت کرتی تھی اور رشت کر کے یہ کہتی تھی کہ اس حسین جوڑے کے مطالب کیا جملے تھے ناظرین ذرا سنئے کہ انسان نے جو حسین ترین جوڑا دیکھا ہے انسان نے جو حسین ترین جوڑا دیکھا ہے وہ رقیہ سلام اللہ علیہ اور ان کے خاون عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پھر اس جوڑے نے ناظرین وہ شرف بھی پایا دیکھیں تاریخ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو شرف کی ان بلندیوں پر ہیں ناظرین جن کو انسان دیکھ سکتا ہے چھو بھی نہیں سکتا کہ وہ شرف اس جوڑے کو ملا کہ حبشہ کی طرف راہ خدا میں ہجرت کرنے والے پہلے کافلے میں یہی جوڑا شامل ناظرین اس موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ناز والے جملے کیا حسین جملے ادا کیے آپ فرماتے ہیں جوڑا کس قدر خوبصورت ہے کس قدر خوبصورت ہے جو حبشہ کی طرف گیا اور پھر ناظرین اسی جوڑے کو اللہ نے وہ تاج اطا کیا وہ تاج اطا کیا کہ رہتی دنیا تک وہ تاج آپ کا تعرف بن گیا کہ ذل حجرتین کا لقب اسی جوڑے کو اللہ تعالی نے اطا کر دیا ناظرین آج بنیادی طور پر بس انہی کی بارگاہ میں ہم حدیعہ تہنیت پیش کریں گے دنیا میں جہاں جہاں اس وقت میری ماں میری بہنیں میری بیٹیاں بچیاں دیکھ رہی ہیں دیکھیں صاحب کوئی اور اسکیپ پہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اگر دنیا اور آخرت میں مقام چاہیے مرتبہ چاہیے تو سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ ازواج متحرات اہل بیت اتھار کی زندگیوں کو پڑھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور ان کے نقوش پا پہ چلنا بھی ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ رمضان رحمتِ رمضان یہ بار پہ ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں رحمتِ رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سہری کا خوبصورت سے موقع ہے جید علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تذکرہ پاک ہے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہہ کا آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے سب سے پہلے خاندانِ نبوت سلسلہِ نور اہلِ بیتِ اتھار ذراعیے اس تذکرہ پاک سے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعلیٰ آلِ محمد و بارک وسلم جنیس صاحب مجھے رابعہ بسریہ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ رابعہ آج تک کوئی عورت نبی نہیں ہوئی یہ سن کر سیدہ حضرت رابعہ بسریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو کوئی عورت نبی نہیں ہوئی اس نے نبی جنم دیے ہیں آہا سبحان اللہ نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی گھرانہ جہاں دو صاحبزادیاں جائیں ان کو زنورین کہہ دیا جائے جس گھرانے کی خاتون کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوں اس کو اللہ سورہ نور کا نام دے تو اس گھرانے میں آنے والے ایک ایک فرد کی عظمتوں کا ان کی رفعتوں کا ان کا اللہ کے ہاں جو مرتبہ اور مقام ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں ان کی جو محبت ہے اس کا ذکر پاک کون حق ادا کر سکتا ہے میں جب قرآن کا متعلق کرتا ہوں تو قرآن مجھے بتاتا ہے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹیاں دیں اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر بھیجا اور ان مقدس ہستیوں کا ذکر پاک آج ہم نمازوں میں کر رہے ہیں اللہ قیامت تک ہوتا رہے گا سوان اللہ جب قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت عمران کو مریم عطا فرمائی تو ہنہ کہنے لگیں کہ وَدَاتُحَا أُنْسَا عورت تھی بڑھاپے میں اللہ نے ان کو بیٹی دی عورت ہوتے ہوئے ان کی خواہش تھی کہ مجھے لڑکا ملے مگر اللہ تعالی نے جب انہیں بیٹی دی تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے لڑکی جنم دی ہے مجھے بیٹی ملی ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کو جواب یہ ملا کہ لَيْسَ الزَّكَرُكَ الْاُنْسَا ہنہ اس کی جگہ ہم اگر تنہیں لڑکا دیتے تو وہ اس شان والا نہ ہوتا جو ہم نے مریم کو شان ازار کہا اللہ 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 سبحان اللہ اب مریم کی بیٹی عمران کی بیٹی مریم اللہ کے ہاں یہ مرتبہ و مقام پاتی ہے تو امام المرسلین کے لخت جگر امام المرسلین کے جگر کے ٹکڑے امام المرسلین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا کون ہے ایسا شخص جو یہ کہے کہ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں ہمیں اللہ نے قرآن پاک میں ایک دعا تعلیم دی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما جو دین ایمان والوں کو ان بچیوں کے بارے میں بیٹیوں کے بارے میں بیویوں کے بارے میں یہ تعلیم دے رہا ہے ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ سرور دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چار نور عطا فرمائے ان میں سے ایک پیارے نور سیدہ رکیہ صلی اللہ علیہہ کا ذکر پاک آج ہماری زبانوں پر آ رہا ہے ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوری کائنات میں بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا تھا قرآن پاک نے تو یہ کہہ کر دنیا والوں کو بتایا کہ یہ دنیا بیٹی سے نفرت کے معاملے میں اس مقام پر پہنچ چکی تھی جب کسی کو بتایا جاتا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا موں کالا ہو جاتا غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا یا توارہ من الناس لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا شرف ہے کہ وہ عورت وہ لڑکی جو کہیں غلے کے بدلے بیچی جا رہی تھی کہیں بوجھ سمجھ کر اس کا گلہ گھونٹا جا رہا تھا کہیں پیدا ہوتے ہوئے پانی میں ڈبو کر مار دی جا رہی تھی یہ اسلام نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چار صاحبزادیاں چار نور اتار کر اولاد آدم کو اس قابل بنا دیا کہ بیٹی بیٹے سے کم مرتبہ نہیں رکھتی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ اسلام نے دیا تو نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ اگر کسی کو دو بیٹیاں عطا کرے وہ انہیں اللہ کی نعمت اور عطا سمجھ کر انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ان کی تربیت کرے جوان ہونے پر انہیں بیع دے تو فرمایا کہ اپنی دو بیٹیوں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے والے یہ نور اس ماحول میں ملتِ اسلامیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت بن کر آئے اگر حضرتِ مریم عمران کی بیٹی ہو کر اللہ کے ہاں اتنا مرتبہ و مقام رکھتی ہے تو حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ و مقام ہوگا اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو بتا دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اگر بیٹے رہتے تو وہ یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے اگر ہوتے تو ختمِ نبوت کے تاج پر ہر فاتح اگر نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدخواہ لوگ کسی قسم کی بات لاسکتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے میں چار نور عطا فرما کر حضرتِ زینب صلی اللہ علیہ ان کے بعد قاسم ہوئے ان کے بعد رکیہ ان کے بعد قلسوم صلی اللہ علیہ پھر سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ تو یہ وہ مبارک نام ہیں کہ جب آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والا ایمان کی راحت ایمان کی حقیقت کو جاننے والا اس کی زبان پر یہ نام آئے یا ان کے کانوں میں یہ نام پڑھیں ان کو دلی سرور سبانو مشعل حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ 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 حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم ہمارے لئے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ کی پاک شہزادیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں دنیا کا حصول ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بچوں کی تعریف کریں تو ہمارے لئے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ جب ہم حضور کی شہزادیوں کا ذکرہ کر رہے ہیں حضور کتنے خوش ہوں گے ہم اللہ حاضر ہے آپ کی صحبت میں اور حضرتِ سیدہ خدیجہ پاک کی آگوش میں آپ نے پرورش پائی چھوٹی عمر شریف میں ساری تربیت سارا گھر کا محول اگرچہ ابھی اعلانِ نبوت نہیں ہوا لیکن محول نبوت والا ہی ہے سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صداقت دیانت امانت اور وہ ساری خوبیاں سارے اوصاف جو ہیں وہ آپ کو عطا ہو رہے ہیں تقریباً تیتیس برس عمرتی سرکار جی جی میں نے جواب کی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوت میں پلیں اور پھر سیدہ زینب کا نکاح جب سرکار نے کیا تو اب قبیلے میں یہ تھوڑی بات چل نکلی کہ یہ تو باقی شہزادیوں کا بھی نکاح جلدی کر دیں گے تو جنابی ابو طالب کو اپروچ کیا گیا کہ آپ کریں تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے لیے یہ تریخ کا حصہ ہے یہ بات نکاح کیا گیا لیکن رب العالمین خالد کے کائنات کو یہ منظور نہیں تھا کہ زور کی پاک شہزادیاں ان کے گھر میں جائیں اور یہاں پہ لکھنے والوں نے بھی بڑی زیادتی کی ہے اور بولنے والے بھی لوگ ایسا ایک لفظ بول لیتے ہیں ابو لہب کے بیٹوں نے زور کی شہزادیوں کو چھوڑ دیا میں تو یہ لفظ قطم کہنا پسند نہیں کرتا وہ کون ہوتے ہیں زور کی شہزادیوں کو چھوڑ دیں والے رب العالمین خالد کے کائنات نے یہ پسند ہی نہیں فرمایا کہ وہ ان کے گھر میں قدم رکھیں نکاز ضرور ہوا تھا لیکن رخستی نہیں ہوئی اور نہ ان کے گھر میں گائیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی حضرت سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی امی جمیل وہ انتہائی بد زبان تھا ایسا ہی ہے اور وہ یہ سوچتی تھی سیدہ خدیجہ پاک کہ میری شہزادیاں تو اتنے اچھے اخلاق والی ہیں تو وہ اس عورت کے ساتھ کیسے گزارہ کرے جنہوں نے کلم دبا کر لکھا کچھ نے کلم اٹھا کر لکھنا لیکن جنہوں نے عشق کی روشنائی سے لکھا جنہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا جنہوں نے کلم جھکا کے لکھا جنہوں نے کلم جھکا کے لکھا کیا اچھی بات ہے میں ارض یہ کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں آپ کی ذکر و فکر کے معمولات پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے تو سیدہ خدیجہ پاک نے یہ نہیں ارض کیا کہ زور نہ کریں کر دیا جنابی ابو طالب کے کہنے پر یہ رشتے ہو گئے لیکن رب العالمین خالق کائنات کو یہ منظور نہیں تھا اب جب اعلان نبوت ہو گیا اور تبت یدہ یہ صورت نازل ہو گئی تو ابو لہب کو بڑی تکلیف ہوئی ظاہر اس کا رد کیا گیا اس میں اس کی مضمت کی گئی اس نے اپنے بیٹوں کو اکسایا اب وہ اتبا آیا سرکار کے پاس اس کا بیٹا آ کے کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند نہیں کرتی اور میں آپ کو پسند نہیں کرتا اور اس بات پہ اس نے بتمیزی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایات کے الفاظ اس طرح کے حضور کی کمیس مبارک پہ اس نے ہاتھ ڈالا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کی اللہم صلیت علیہ قلبم من قلابک اب حضور کے فرمان مبارک کا اثر یہ ہوا اس کو بھی پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کو اچھا نہیں ہونے والا اب ابو لہب کو بھی پتا تھا کہ میرے بیٹے کی اب خیر نہیں اب اس زبان سے یہ الفاظ نکل آئے ہیں جس کو رب فرماتا اب وہ سفر پہ گیا ابو لہب نے سارے تاجروں کو کہا کہ میرے بیٹے کا خاص خیار رکھنا اب محمد نے اس کے بارے میں کچھ کہا دیا تو مجھے چین نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب وہ گیا تو باقی لوگ سوئے جیسے کافلے میں جا کے رات کو لیٹ گئے اس کے اردگرد بقاعدہ انہوں نے ایک بنکر بنایا اس کی حفاظت کے لیے اس کے اندر سویا اب خدا کی قدرت دیکھئے میرے سرکار کی موں سے نکلے ہوئے الفاظ تھے ایک شیر آیا جنگل سے اور اس نے ایک ایک بندے کا موں سنگا جنہیت بھائی وہ ڈریکٹ بھی آ سکتا تھا اصل میں وہ گستاخ رسول کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جا کے اس کو چیروں گا جس زبان سے گستاخی ہوئی تھی اس زبان کو سنگ رہا تھا اس زبان کو ڈھونڈ رہا تھا اور جو بنکر بنا کے اپنی تئیم بڑے حفاظتی اقدامات کر کے لیٹا تھا اس پہ جپٹا اور اس کو چیر کے رکھ دیا اور بعد روایت ہے کہ اس کو سر پکڑ کے شیر نے سر پکڑ پکڑ کے زمین پہ مارا تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے اضاف پہنچائی تھی تکلیف پہنچائی تھی زور کی گستاخی اور بیعدبی کی تھی جنگل کے درندے بھی وہ برداشت نہیں کرتا اگر جملہ اجازت دیں تو میں اس کر دوں میرا عشق تو یہ کہتا ہے کہ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے انسان ایکٹیو ہو نہ ہو قدرت ایکٹیو ہو جائے کرتی ہے پھر اور قدرت پھر اپنا ایسا نظارہ دکھاتی ہے کہ لگ پتہ جلتا ہے اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے جنیسہ بہت سبق ہے ہمارے لیے کہ نبی رحمت علیہ وسلم کی عزت اور ناموز کا جہاں مسئلہ آئے اور وہاں آ کر ہماری گردنے جھک جانی چاہیے اور ہماری جانے سرکار علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جانی چاہیے ہمیں اپنے معاملات اور اپنے مفادات نہیں دیکھنے چاہیے یہاں سرکار کی عزت ہے اسی میں ہم سب کی عزت ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا کیسی بات ہے پہلی شہزادی اغد میں آتی ہیں تو ذل حجرتین ہو جاتے ہیں دوسری شہزادی اغد میں آتی ہیں تو ذل نورین ہو جاتے ہیں اور روحانیت کا باعث ہیں سیدہ رقیہ کیا عقد مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اپنے انٹروں میں حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا حضرت صدر عبداللہ بن عباس عنہما روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ عزوجل نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کر دوں نکاح کیا ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی پانچمہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان اظہار نبوت کا جو ہے وہ چل رہا تھا کہ کفار مکہ کی جو سختیاں ہیں وہ بہت بڑ گئیں تو اس وقت پھر جو ہے وہ کچھ مسلمانوں نے چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ رقیہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ حبشہ میں ہجرت کرنے والے پہلے مسلمانوں میں اس کافلے میں شامل ہوئے ابھی کچھ وقت گزرا تھا تو حبشہ سے ایک عورت آتی ہے کیا کمال واقع ہے سوال اللہ وہ آگے کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کو وہاں حبشہ میں دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں وہ خیریت سے ہیں تو وہ کہتی ہیں بتاتی ہیں حال احوال کے بلکل ٹھیک ہیں اور میں نے جب ان کو دیکھا سواری پر سوار تھی اور حضرت سیدن عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کو پیچھے سے ہاں کر لے کر جا رہے تھے اللہ 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 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فراہت کا اظہار بھی کیا اور ان کو دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مساحب اور ساتھی ہو اللہ اللہ اکبر اور پھر یہ ایک اعزاز جیسے آپ ذو الحجرتین کی بات کر رہے ہیں سیدن عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ یہ وہ پاک جوڑا ہے کہ سیدنا لوت علیہ السلام کے اہل کے بعد یہ پہلی ہستیاں بنتی ہیں جن کو بمہ اہل و ایال اللہ کے رستے میں حجرت کرنے کا موقع بلا ہے سبحان اللہ اور ان کی تحسین ان کے حسن و جمال کے تذکرے ان کی کیلجی کے باہمی جو آپس میں ایک ازدواجی زندگی تھی وہ تو پورے عرب میں ضربور مثل بنی لوگ اس کی مثالیں دیتے اور اس پہ رشک کرتے اور اس پہ مطلب کہلجی کے تعریفیں کیا کرتے کہ کیسا خوبصورت گھرانا ہے یہ مسائب بھی بہت دیکھیں آپ دیکھیں ابتدائی دور جہاں تیس برس کی عمر میں سرکار علیہ السلام میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور پھر نبوت کے جو ہے ظاہری اعلان نبوت کے پانچویں برس ظاہر ہے آپ کا اغدی پاک ہوتا ہے اب یہ جو وقت ہے پورا یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے لیکن مسائب آپ نے بہت دیکھے مسائل بہت دیکھے بچپن میں کیونکہ وہاں سے ریٹیلیشن شروع ہو چکی تھی اب وہ جو موقع ہے کہ جب آپ نے ایک تو حجرت کیا آپ نے حفشا کی طرف پھر جب سرکار علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گا آپ کو اطلاع ملی تو پہلے آپ مکہ تشریف لائے پھر مدینہ حجرت کی تو مدینہ حجرت اور آپ کو جو وسال پاک ہے خاص طور پر جو غزوہ بدر کے موقع پر اس کے بارے مت آئیے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو جبریل آ رہے ہیں وہاں تو ہر کام اللہ کی رضا اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے بے شک ایسا ہی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک عثمان رضی اللہ عنہ پر پڑی وہ کمال ہے یعنی مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تحفہ آتا اور آپ اپنی بیٹیوں کے پاس بھیجتے تو علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ہاتھ کچھ بھیجا اور جب وہ واپس آئے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان آپ کے موں بولے بیٹے کے بیٹے تھے بچوں کی طرح تھے تم نے ایسی جوڑی دنیا میں کہیں دیکھی ہے اللہ ایسے حسیم تجھے کوئی نظر آئے ہیں پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشحالی میسر تھی انہوں نے وہ خوشحالی پورے رسالت کے گھرانے کے لیے وقف کر رکھی تھی جب بھی موقع ملتا تھا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر کا مال بڑی کسرت کے ساتھ اسلام کی عظمت کے لیے خرچ کرتے لیکن اتفاق سے جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاة والتسلیم نے سیدہ رکیہ صلی اللہ علیہ کی جو عظمت قیامت تک آنے والی بیٹیوں اور ماں کے سامنے رکھی اہل ایمان اس پر فخر کرتے رہی ہے اب مارکہ ہے یوم الفرقان کا پہلا مارکہ ہے حق اور باطل کا حق اور باطل کا یہ اتنا عظیم مارکہ ہے کہ اس نے آگے چل کر جو اثرات دکھانے ہیں اس کا اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا بلکل شئی بار لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار ہوتی ہیں اور آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے یہاں رہو گے اب وہ تو تڑپ رہے ہیں مال بھی دے رہے ہیں ہر طرح سے تیار ہیں لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کرتے ہوئے رہو گے مدینہ میں شمار کیے جاؤ گے بدر میں آہا 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 بدریوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ